بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ہم لوگوں نے لیڈرشپ اور موٹیویشن کا ایک ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا اس میں لیڈرشپ کو ہم نے جب ڈیفائن کیا کہ دوسروں سے کام کروا لینا اس کا لیڈرشپ تو اس کی تھیم یہ تھی کہ دوسروں کو ڈائریکشنز دینی ہے گائیڈ لینز دینی ہے اور انہیں موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ وہ کام کر لیں تو اس میں پہلے ہم نے لیڈرشپ کی تھیوریز ڈسکس کی اس کے بعد ہم نے موٹیویشن کا ٹاپک سٹارٹ کیا تو ہم نے موٹیویشن کو ایکسپلین کیا کہ the reason behind your action is called motivation اور اس کو ہم نے تھوڑا سائز میں conceptually add کیا کہ ہر وہ پروسس جو آپ کے کام میں intensity, direction اور persistence لے آئے وہ motivation ہے کہ ہم میں سے جن لوگوں کی intensity کام کی باقیوں سے زیادہ ہے direction positive ہے اور وہ باقیوں کی جسے بس زیادہ persistence کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں these people are more motivated اب جتنے انسان ہیں اتنی motivations ہیں جتنے انسان ہیں اتنے processes ہیں تو اس کے لیے ہم نے details پڑھنا سٹارٹ کی کہ مختلف بڑھے کیا 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 گئے ہیں وہ سب کی سب ہم نے motivation کی theories کے نام سے ڈسکس کرنا شروع کیا ہم نے اس میں سب سے پہلے hierarchy of needs theory پڑھی جس میں ابراہم مازلو نے بتایا تھا کہ ہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور ضرورتیں جو ہیں وہ systematically arranged ہیں ہم نے اسی سے related ERG theory پڑھی جو مازلو کی hierarchy of needs کے اوپر ہی بنی تھی لیکن اس میں تین طرح کی ضرورتیں اور ان کا آپس میں collaboration integration identify کی ہم نے theory x theory y discuss کی ڈگلیس مگریگر کی اس میں basic concept کہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے اس کے لحاظ سے ان کے لیے strategy کیا رکھنی چاہیے ہم نے اس میں two factor theory discuss کی کہ organization میں جتنے factors ہیں ان میں سے کچھ factors کو لوگ اپنا right سمجھتے ہیں اور کچھ factors انہیں motivate کرتے ہیں کچھ کو hygiene factors کا کچھ کو motivators کا نام دیا ہم نے اس میں work needs کی مکلائلنڈ کی theory پڑھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تو کام کرتے ہیں لیکن وہ تین طرح کی ہیں need for achievement need for power need for affiliation ہم نے اس میں goal setting theory کو discuss کیا جس کا basic concept یہ تھا کہ smart goals ہو اور time پہ feedback ملتا رہے تو motivation level maintain رہتا ہے ہم نے اس میں self efficacy theory کو discuss کیا کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ confidence آپ develop کر دو کہ آپ کر سکتے ہو تو وہ آپ کو کر کے دکھائے گا وہ motivate ہوگا اس میں البرٹ بندورہ نے ہمیں کچھ self efficacy develop کرنے کے لیے طریقے suggest کیے تھے جن کو ہم نے discuss کیا تھا inactive mastery vicarious modeling verbal persuasion اور arousal اس کے بعد ہم نے expectancy theory of motivation پڑی وکٹر وروم کی جس میں انہوں نے بتایا کہ آپ کے کام اور آپ کے goals کے درمیان آپ کی effort اور آپ کے goals کے درمیان ایک chain of expectations بنتی ہے وہ chain of expectations بنی رہے تو آپ motivate رہتے ہو otherwise نہیں کہ آپ کام کرتے ہو تاکہ آپ کی performance اچھی ہو performance اچھی ہو تو آپ expect کرتے ہو کہ آپ کو اس کا reward ملے اور جب reward ملے تو آپ کی expectation ہی ہوتی ہے کہ اس reward کے درمیان آپ کی goals عجیب ہو اگر یہ chain of expectation بنی رہے تو آپ motivate رہتے ہو motivation کی اور بہت ساری theories میں سے ہم اس والے course میں جو last theory discuss کریں گے وہ ہے equity theory of motivation یا اس کو theory of justice بھی کہتے ہیں آپ کے سامنے لکھا ہوئے john stacyism at adams john stacy adams 1950s, 60s, 70s میں equity theory کے پر کافی سارا کام کیا انہوں نے اور بہت سارے authors نے اور basic concept اس کا ہے کیا پھلے آپ نے سننا ہے اس کے بعد ہم اس کی definition اور ساری details دیکھیں گے ہم جہاں پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جانے انجانے میں ہم اپنا دوسروں کے ساتھ یا کسی نہ کسی طریقے سے comparison کرتے رہتے ہیں اور اس comparison میں اگر ہمیں equalities نظر آتی ہیں equity سے مراد ہی ہے equality اگر ہمیں equalities نظر آتی ہیں تو ہمارا level of motivation مینٹین رہتا ہے اور اگر ہمیں in equalities یا injustice نظر آتا ہے تو ہمارا motivation level down ہوتا ہے مثلا میں اگر اس کمرے میں بیٹھا ہوں اس classroom میں بیٹھا ہوں تو classroom میں بیٹھا ہوں کہ ہمارے کمرے میں تو AC نہیں لگا ہوا یہ M.com کی class میں AC لگا ہوا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے کمرے میں AC نہیں ہے ان کے کمرے میں AC لگا ہوا ہے ہمارا motivation level down ہونے شروع جاتا ہے ہوا کس وجہ سے جب بھی ہم اس طرح اپنا کمپیریزن کرتے ہیں اور اس کمپیریزن میں ہمیں جسٹس نہیں نظر آتا موٹیویشن لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس نے بیسک تھیم یہ رکھی ایکویٹی تھیوری کی یا تھیوری آف جسٹس کی کہ آپ ہورگینیزیشن میں اس طرح سے جسٹس مینٹین رکھیں کہ لوگ جب اپنا کمپیریزن کریں تو انہیں این ایکویٹیز فیل نہ ہو ان کا موٹیویشن لیول ڈاؤن نہ ہو اب دیکھو اس تھیوری کی دیفنیشن میں لکھا ہوئے کہ this theory is based on the idea that individuals are motivated by fairness and justice within the organization and if they find inequities یا inequalities in the input-output ratio they will be found to be affected by negative work outcomes ان کی اپنی performance کے اوپر ان کی اپنی thinking ان کی اپنی perception اپنی موٹیویشن کے اوپر اس کا negative impact ہوگا تو یہاں پہ ratio comparison input-output ratio دیکھتے ہیں لوگ جب ان کی input-output ratio دوسروں سے کم ہو یا زیادہ ہو under rewarded یا over rewarded it is inequality یا inequality اور اس کی وجہ سے ان کی performance کے اوپر impact ان کی perception ان کا motivation level کم ہو جاتا ہے اور جب بھی ایسا ہوتا ہے انہیں inequality فیل ہوتی ہے تو اس کا response وہ کیا دیتے ہیں ہمارے پاس لکھے ہوئے سامنے responses کہ وہ اپنا input change کرنا شروع کر دیتے ہیں کام محنت اتنی نہیں کرتے ہیں outcomes change کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو یار کام کیا ٹھیک نہیں کیا نازی وہ اپنی perception change کر لیتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ میرا comparison بنتا ہی نہیں ہے وہ دوسروں کے بارے میں اپنی perception change کر لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ ایک referent change کر لیتے ہیں یا job چھوڑ دیتے ہیں یہ کچھ responses ہیں جو inequity کا جواب ہے اب یہاں بھی ایک لفظ استعمال ہوئے referent جب بھی ہم organization میں جانے ان جانے میں اپنا comparison کرتے ہیں تو کس کے ساتھ comparison کرتے ہیں کس کے ساتھ comparison کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے referent تو referent کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے آپ اس کو define کر سکتے ہو explain کر سکتے ہو اس طرح سے equity theory میں referent is any person to whom you are making your comparison with ہر وہ بندہ جس کے ساتھ آپ اپنا comparison کر رہے ہو that is called to be referent آپ اپنے referent خود بھی ہو سکتے ہو کیسے ہو سکتے ہو میں آپ کو بھی اس کی مثال دیتا ہوں اور ساتھ ہم کچھ referent کی types پڑھتے ہیں آپ کے سامنے referent کی types list down ہوئی ہیں ان ساری کی ساری types کو ہم examples بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ان کی definitions بھی پڑھتے ہیں چار طرح کے referent ہو سکتے ہیں جب بھی آپ اپنا comparison کرتے ہو تو چار ہی لوگوں کے ساتھ اپنا comparison کر سکتے ہو وہ چار لوگ وہ چار situation کون سی ہیں وہ چار referent کون سی ہیں میں نے بھی بتایا کہ referent is someone to whom you are making your comparison with آپ ان کے ساتھ اپنا comparison کر رہے ہو اس میں سب سے پہلا referent self insight پہلے آپ self insight کی philosophy سن لو پھر ہم اس کی definition دیکھتے ہیں اس semester سے پہلے ہم کسی اور کمرے میں بیٹھ کے class لیتے رہے ہیں آپ سوچتے ہو کہ جب میں اس کمرے میں class لیتا تھا تو اس کمرے میں ac بھی تھا multimedia بھی جب سے ہماری class اس کمرے میں shift ہوئی ہے یہاں پہ ac بھی نہیں لگا ملٹی میڈیا بھی نہیں لگا ہوا آپ کو inequality لگی آپ نے اپنا comparison کس کیا کہاں پہ ہے within the same organization کہ اسی campus میں اسی organization میں جب میں اس کمرے میں بیٹھتا تھا تو کیا facilities تھیں اب جب میں اس کمرے میں بیٹھ رہا ہوں تو کیا facilities ہیں یہ والی situation یہ والا referent کہلاتا ہے self inside اور آپ دیکھو self inside کے ساتھ اس کی definition میں لکھی ہوئی ہے an employee's experience in a different position inside the employee's current organization کہ میں پہلے اس office میں بیٹھتا تھا تو کیا صورتحال تھی اس class میں بیٹھتا ہوں کیا صورتحال ہے تو پہلا referent ہے ہمارے پاس self inside دوسرا referent ہم use کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں وہ self outside self outside سے کیا مراد اگر اس سے پہلے میں کسی college university میں پڑھتا رہا ہوں وہاں کیا facilities تھیں اب جب میں اس university میں آیا ہوں اس campus میں آیا ہوں تو کیا facilities ہیں میں اپنا comparison کسی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ اپنا comparison میں within same organization نہیں کر رہا کسی اور organization میں اپنے experience کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہاں اس campus میں آنے سے پہلے جب آپ کسی اور university یا college میں پڑھتے رہے جہاں سے آپ نے اپنی graduation یا inter مکمل کیا وہاں کیا facilities تھیں اور یہاں کیا facilities ہیں آپ نے اپنا comparison اپنے ساتھ کیا لیکن outside the organization یہ کہلائے self outside اپنے ساتھ comparison کرنا لیکن اپنا experience کسی اور جگہ کا دیکھنا اب اس کی definition دیکھو ہمارے پاس self outside کے ساتھ لکھا ہے an employees experience in a position outside the employees current organization اب اپنا experience ہے لیکن outside organization تیسرا جو اپنا comparison ہم کر سکتے ہیں وہ ہے others inside others inside سے کیا مراد اپنا comparison اپنے ساتھ نہیں کر رہا کسی دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن وہ دوسرا ہے کہاں within the same organization مثلا اگر میں honors کی class میں پڑھ رہا ہوں بیسلرز کی کلاس میں ہوں تو میں masters کے بچوں کے ساتھ comparison کروں کہ بیسلرز کے بچے جہاں بیٹھتے ہیں ان کو کیا facilities ہیں اور masters کے بچے جہاں بیٹھتے ہیں ان کو کی facilities ہیں میں نے اپنا comparison کیا others کے ساتھ یہ other people ہیں لیکن وہ ہیں کہاں within the same organization اسی organization کا حصہ ہے جس میں میں سر کر رہا ہوں تو آپ دیکھو others inside کے ساتھ لکھا ہے and other individual or group of individuals inside the employees current organization کہ میں اپنا comparison کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن وہ اور ہے کہاں اسی organization میں جس میں میں ہوں اور چوتھا referent equity theory جو سجست کرتی ہے بتاتی ہے کہ جس کے ساتھ ہم اپنا comparison کرتے ہیں it's quite logical others outside آپ کا کوئی دوست کوئی جاننے والا کوئی بھائی بہن کسی اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے آپ اس کے ساتھ اپنا comparison کرو کہ وہ جو فلان یونیورسٹی میں پڑھا ہے اس کے پاس کیا facilities ہیں اور میں جو یہاں پنجابی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں میرے پاس کیا facilities ہیں آپ نے اپنا comparison کس کے ساتھ کیا others کے ساتھ اور وہ others ہیں کہاں outside the organization وہ آپ کی organization کا حصہ نہیں ہے تو others outside کے ساتھ دیکھو اس کو ہم نے define ہی ایسے کیا ہو ہے کہ an other individual outside the employees current organization یہ چار ہی طرح کی references ہیں جن کے ساتھ ہم اپنا comparison کر سکتے ہیں یا تو اپنا اپنے ساتھ یا اپنا دوسروں کے ساتھ یا within the same organization یا outside the organization اور اگر ہمیں equity یا justice نظر آتا ہے تو ہم satisfied رہتے motivated رہتے اور اگر ہمیں inequalities inequities یا injustice نظر آتا تو automatically ہمارا motivation level کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ آکے چونکہ تھیوری کا سارا focus justice کے اوپر ہے کہ organizations میں fairness ہو organization میں equality یا equity ہو تو یہاں پہ آکے ہم organizational justice اور اس کی کچھ types پڑھیں گے کہ جب ہم اپنا comparison کرتے ہیں تو justice کس perspective میں دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سب پہلی چیز آپ لوگ نے organizational justice کے بات میں یاد رکھنا ہے کہ it is an employee's perception of fairness regarding organization justice کو organizational justice کو ہم explain ہی ایسے کریں گے کہ it is an employee's perceived fairness it is an employee's perception about the fairness and equity within the organization اب جب بھی organization میں ایک employee کی perception justice کے بارے میں fairness کے بارے میں equity کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو کس perspective میں دیکھتے ہیں یہاں پہ آکے ہم organizational justice کی تین types کر لیتے ہیں کہ organization میں جب بھی employees اپنا comparison کرتے ہیں کسی بھی frame of reference کے بارے میں تو کس perspective کو ذہن میں رکھے کرتے ہیں تو وہ تین ہی perspective ہو سکتے ہیں ان تین perspectives کو ہم کہہ سکتے ہیں types of organizational justice اب types of organizational justice میں آپ کے سامنے لکھیں ہوئی ہیں ہم ان تین وں کو بارے بارے define کریں گے with examples تین طرح کی types ہیں اس کی distributive justice procedural justice اور interactional justice اس میں سب سے پہلی type جو distributive justice ہے it is about اب اس کو define ایسے کر سکتے ہو کہ distributive ریسورس اس سے کیا مراد ہے ہمیں پتا ہے organizational ریسورس تین طرح کی ہیں financial resources physical resources اور human resources یہ financial physical اور human resources کی distribution equal ہے یا نہیں fairly distributed ہے یا نہیں یہ کہلاتا ہے distributive justice میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک ریسورس ہے فیزیکل ریسورس جس کا نام ہے printer ہم اپنا comparison دوسروں کے ساتھ کرنا چروع کر دیں اور سوچتے ہیں فلاں فلاں بندے کے پاس printer ہے میرے پاس printer نہیں ہے اب میں نے comparison کیا تو میرے ذہن میں perception کیا تھی distribution of resources is not equal یہاں پہ میری justice کے بارے میں کس perspective سے میں نے سوچا انٹر نہیں ہے financial resources کے بارے میں بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ فلاں بندہ کام کرتا ہے اس کو commission دے دیتے میں کام کرتا ہوں جب کمیشن نہیں ملتا بونس نہیں دیتے اس طرح بھی ہو سکتا ہے فلاں بندہ جب کسی کام اس کو کسی project پر سائن کرتے سال اس کو دو سسٹنٹ بھی دیتے ساتھ تو تینوں طرح کے ریسورس اگر ان کی ڈسٹریبیشن ایکوال نہیں ہے اگر ان کی ڈسٹریبیشن ایکوال ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کہلاتا ہے اور ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے تو اٹیمیٹلی اٹیمیٹلی اٹیمیٹیو اٹیمیٹیو کیا ہیں سٹیپ بی سٹیپ سٹیپ پروسیس تو پرفورم این ایکٹیویٹی اب یہ سٹیپ بی سٹیپ پروسیس تو پروسیس تو پروسیس ایکٹیویٹی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک بچہ میرے پاس آتا ہے کہ سر میری لیو لگانی میں سوچے گا اپلیکیشن لکھو کوڈنیٹر سے سائن کروا کے لاؤ دوسرا آکے کہتا ہے لیو لگانی یہ سر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کی لیو لگا دو اب میں نے دونوں کے لئے پروسیس سیم نہیں رکھا جس کو میں نے کہا ہے نا کہ اپلیکیشن لکھو کوڈنیٹر سے سائن کروا کے لاؤ وہ سوچے گا کہ اس کی سر نے لیو لگا دی مجھے کہا اپلیکیشن لکھوا کے لاؤ یہ کیا بات ہوئی اب اس نے انجسٹس فیل کیا ہے کس پرسپیکٹیو میں پروسیجرز میں تو پروسیجرل جسٹس کو ہم ایکسپلین ہی ایسے کرتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کچھ لوگوں کے لئے پروسیس ڈیفرنٹ ہیں کچھ کے لئے پروسیس ڈیفرنٹ ہیں کام سہم کروانے کے لئے تو یہ کہلائے گا کہ وہاں پہ پروسیجرل جسٹس اگزسٹ نہیں کرتا اب دیکھو پہلی چیز لوگ پرسیب کرتے ہیں پرسپشن کی یہ ہے کنسیڈر کرتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورس ایکول ہے یا نہیں دوسری چیز وہ اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ پروسیجرز آر سیم فور آل اور نوٹ تیسری چیز انٹریکشنل جسٹس اب یہ انٹریکشنل جسٹس ہے کہ ہیومن بیانگز آر ٹریٹی ویدر آل دی ہیومن بیانگز آر ٹریٹی ویدر ریسپیکٹ ویدر ڈگنیٹی ویدر پروپر ہیومنیٹی اور نوٹ اب اگر سارے کی سارے انسانوں کو پروپرلی انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے تو ایٹیز کونسیڈر تو بی انٹریکشنل جسٹس یا انٹریکشن سے مراد ہے انٹریکشن بیٹوین بیانگز تو ہم کہہ سکتے ہیں انٹریکشنل جسٹس کو ہم اس طرح اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ انٹریکشنل جسٹس means it is the perception of fairness regarding human beings whether they are treated equally and fairly with dignity and respect اگر سارے کے سارے human beings کو as a human being with honor treat کیا جاتا ہے تو وہاں پہ employees کی perception یہ ہوتی ہے کہ ہماری organization میں justice ہے while treating with human beings اب یہ تین perspective کہ distribution of resources equal ہے تو وہاں distributive justice ہے اگر procedures سب کے لئے equal ہیں procedural justice اگر human beings کو respect dignity honor کے سارے treat کیا جاتا ہے interactional justice اور یہ تین طرح کا justice ہے اگر وہاں پہ تین طرح کی equity ہے تو it is called organizational justice that would be a perfect organizational environment جہاں پہ کسی قسم کی inequalities exist نہیں کرتی اور اگر اس طرح کا environment ہوگا ہم وہاں اپنا comparison جب بھی کسی referent کے ساتھ کریں اور ہمیں وہاں پہ justice یا equality نظر آئے our motivation level increases اور اگر ہمیں وہاں پہ inequality نظر میں ہم کام کرنا چھوڑ دیتے آؤٹ کم کر دیتے پرسیپشن چینز کر لیتے اپنی نیگیٹی پرسیپشن بنا لیتے یا ایکسٹریم کیس میں ہم جاب ہی چھوڑ دیتے تو یہ ساری کی ساری condition equity theory یہ کہتی ہے کہ کوشش کرنی ہے ارگنیزیشن میں equity and fairness ہو تاکہ employees کی پرسیپشن یہ رہے کہ distribution of resources is equal procedures are same for all and everybody every employee is treated equally and fairly without any discrimination without any favoritism یہاں تک ہمارے پاس motivation کا topic جو ہم نے as a course matter discuss کرنا ہے وہ complete ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی theories ہیں motivation کی لیکن اس کو اس course میں اس کا حصہ نہیں بنائیں گے یہاں تک اگر آپ کے ذہن میں کسی میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ